لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا کہ آج غریب روٹی کو ترستا ہے واقعی روٹی کو ترستا ہے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کئی دفعہ دیکھتا ہوں یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے دو چھار دن پہلے کی بات ہے دیادہ لمبی بات نہیں ہے آٹھ آٹھ روٹیاں پیکٹ میں کوئی شخص تقسیم کر رہا ہے اور یقین مانے میں نے گناہ وہاں پہ سو سے اوپر عورتیں اور کچھ اپنا بچے موجود تھے صرف لائن میں روٹیاں لینے کے لیے اب روٹی بھی دستیاب نہیں ہے یعنی کہ افورٹ نہیں کر سکتا روٹی ایک عام آدمی جو ہے وہ خریدنا یہاں تک کس نے پہنچایا دو سو سترہ میں تو یہ حالہ حالات نہیں تھے دوسرا سترہ میں دو سو دو ہزار سترہ میں روٹی بھی ملتی تھی دو ہزار سترہ میں گھی بھی ملتا تھا دو ہزار سترہ میں بچاس روپے کلو چینی بھی ملتی تھی دو ہزار سترہ میں ساٹھ روپے لٹر پیٹرول بھی ملتا تھا دو ہزار سترہ میں پانچ پانچ سو روپے بجلی کا بل آتا تھا جن کو ہزار روپے بل آتا تھا جن کو تیس تیس ہزار کا بل آتا ہے وہ کدھر سے ادا کریں گے کہاں سے ادا کریں گے بل دیتے ہیں تو بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے پیسہ نہیں بچتا اور بچوں کا پیٹ پیٹ پالتے ہیں تو بجلی کٹ جاتی ہے کیونکہ بل نہیں دیا جاتا مجھے بتائیں یہ ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو اور ہم سب کو قوم کو وہ کون ہیں کبھی ان کا اعتصاب ہوگا یا نہیں ہوگا شکلیں ہمارے سامنے ہیں وہ چہریں ہمارے سامنے ہیں لیکن ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی اعتصاب کریں میرا اور آپ کا تو ایک منٹ میں اعتصاب ہوتا ہے میرا بھی ہوتا ہے جس کی حکومت کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ایٹمی قوت بنایا اللہ نے اس شخص کو جیسے مریم نے ابھی کہا ہے اس شخص کو بھی گیارہ گیارہ سال ملک سے باہر رہنے میں مجبور کیا جاتا ہے جلا وطن کیا جاتا ہے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے دہشت گردی کی کوٹ میں ستائیس سال کی سزا سنا ہی جاتی ہے نواز شریف کو اس لیے کہ وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے اس لیے یہ نام دے رہے ہیں آپ یہ صلاح دیتے ہیں آپ اور اب آگے بچھلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرتا ہے تو چار جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیراعظم کو چلتا کرتے ہیں اور کس کی وزیراعظم کون ہیں پیچھے ان کے اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض ہیں آلہ کار کون ہیں آلہ کار ساکر مصار ہیں کھوسا ہے وہ پنامہ والا بینچ ہے اجاز الہسن ہے یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیراعظم کو ایک منٹ میں چھوٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں دوہزار سترہ والا پاکستان یاد کرو اور آج دیکھو پاکستان کو آج آج ہندوستان چاند پہ چلا گیا ہے جی ٹوینڈی کی میٹنگز وہاں ہوتی ہیں یہ تو سب کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا یہ تو ہماری ہماری تقدیر میں ہونا چاہیے تھا یہ تو ہماری قسمت میں ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہ کرتے انیس سو نوے جب میں پہلی دفعہ وزیراعظم بنا دسمبر نائنٹی نائنٹی ہندوستان نے پاکستان کی تقلید کی ایکنومک ریفارم آرڈر آسان اقبال بیٹھا ہوا پوچھیں یہ تو سرطاج عزیز صاحب سے جا کے پوچھیں گھر میں ایکنومک ریفارم آرڈر ہمارا انہوں نے کاپی کیا اور اپنے ملک کو آج دیکھیں کہاں لے گئے ہیں واجبائی صاحب جب وزیراعظم بنے تو ایک بلینڈ ڈالر ہندوستان کے خزانے میں نہیں تھا لیکن آج ان کے پاس چھے سو بلینڈ ڈالر وہ کہاں سے آ گیا ہے اور ہم ایک ایک بلینڈ ڈالر آج بھی ملک ملک جا کے مانگ رہے ہیں کیا عزت ہے ہماری آج ان کی نظروں میں بھی کیا عزت ہے چائنہ سے ہم مانگتے ہیں عرب ملکوں سے ہم مانگتے ہیں ہمارا وزیراعظم جا کے اس کو مجبور ہوتا ہے وہ مانگنے کے لیے اور آج دیفولٹ کے دھانے پہنچے ہوئے ہم یہ اپنے ملک کے ساتھ کر کیا دیا ہم نے اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرے میں